سلی علی نبینا سلی علی محمد اللہم سلی علی محمد وعلی محمد کما سلیتا علی ابراہیما وعلی علی ابراہیما انکا حمید مجید سہر و افطار کے مواقع رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے اور کس قدر محبت اور کس قدر خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک طرف روزے کا حکم ہے تو دوسری طرف اپنے بندوں کے ساتھ ایسی محبت کہ ان کے کھانے پینے کا خیال اور ان کی صحت کا خیال اور اس کھانے میں بھی برکت رکھ دیتا ہے جس کھانے سے ہم روزہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبْيَزُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ سُمَّا تِمُسْسِ عَامَا إِلَى الْلَيْلِ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے ظہور کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لئے ممتاز ہو جائے پھر روزے کو رات تک پورا کرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں ہمارے لئے سہری میں برکت کا ذکر بار بار فرمایا آپ نے فرمایا تَسَحَرُوا فَإِنَّا فِسْسُحُورِ بَرَكَةٌ سہری کھایا کرو سہری میں برکت ہے پھر فرمایا السہورو اَقَلَةُ بَرْكَةٍ فَلَا تَدْعُوهُ کہ سہری سرعپا برکت ہے اسے ترک نہ کیا کرو پھر فرمایا سَعَمُنَا وَسِعَمُ اَحْلِ الْكِتَابِ اَقْلُهُ سَحْرُ ہمارے اور احلِ کتاب کے روزوں میں سہری کھانے کا فرق ہے پھر فرمایا اور بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں فرماتے ہیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہرُوا وَلَا بِشُرْبَةٍ مِمْمَائِن کہ سہری کیا کرو بے شک پانی کے گھونٹ سے کرنی پڑے سہرُوا وَلَا بِحَبَّاتِ مِنْ زَبِيبٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُسَلِّيَ لَيْكُمْ کہ سہری کھایا کرو اگرچہ تمہیں انگور کے کچھ دانے ہی کھانے پڑے اور یہ وہ وقت ہے جو کہ بہت برکتوں والا وقت ہے جبکہ فرشتے آپ کے اوپر رحم اور آپ کے اوپر فضل کی دعائیں آپ کے لئے کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں حضر خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سہری کھاؤ اور افتاری کرو آپ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ اگر کوئی سوائے مجبوری کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر نہیں چلتا تو یہ بھی گستاخی اور گناہ ہے بعض مجبوریاں ہو جاتی ہیں جب آدمی کو فوری طور پر افتاری بھی نہیں ملتی یا سہری بھی نہیں کھائی جاتی ہے اور اگر پھر کوئی صحت کے باوجود روزہ نہیں رکھتا تو یہ بھی گستاخی اور گناہ ہے گویا خدا تلہ کی نعمتوں کا جو کسی بھی صورت میں مہیا ہیں خدا تلہ کے حکم سے فائدہ اٹھانا اور جائز طریق سے فائدہ اٹھانا نیکی بن جاتی ہے اور ان کا ناجائز استعمال یا بے وقت استعمال گناہ ہے اور یہی آپ نے ہمیں اپنے عمل سے کر کے دکھایا فرمایا تقویٰ کا حصول ہمارے سامنے ہر سہری اور ہر افتاری کے وقت ہو دن بھر کا ذکرِ الٰہی اور رات کے نوافل ہمیں تقویٰ کی راہیں دکھانے والے ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سہری اور افتاری کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق اتفا فرمائے